بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام صدام مانگٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرے ٹی وی ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ شہر اقتدار میں قبضہ مافیا کس طرح بہ آسانی اپنی ورداتیں کر رہا ہے اور کس طرح اس کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے آج جو سٹوری ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں اسلامباد پولیس کی مدد سے کس طرح قبضہ مافیا جو ہے بہ آسانی دن دہارے یہ کوئی اسلامباد کے مضافات نہیں اسلامباد کے جو پوشٹ سیکٹرز ہیں وہاں پر کس طرح ورداتیں کی جارہی ہیں اور اس میں اسلامباد پولیس کے ایس ایچوز اور جو تفتیشی افسران ہیں ان کی جو مبینہ ملی بغت ہے وہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے اس وقت ہم موجود ہیں اسلامباد کے سیکٹر جو انتہائی پوشٹ سیکٹرز جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے جناس سپر مارکیٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک متاثرہ شہری بھی ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم رانہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا معاملہ ہوا کس طرح یہاں پہ قبضہ ہوا ہے یہ بارہ اگست کو دن کو بارہ بجے تو میرے بھائی رانہ صادق ان کا بیٹا اپلیٹ کر رہا تھا وہ آئے ہیں ویپنز کے ساتھ اور یہ سامنے شاپ جو تھی یہ لیوائز اور ڈاکرز فرنچائز تھی جو کہ میرے بڑے بھائی چلا رہے تھے پچھلے کوئی دو دار ایک سے تو انہوں نے آ کے مسلح لوگوں کے ساتھ تالے کٹے ہیں دین دیارے اور دکان میں گز گئے ہیں ہم نے بان پائیپ کو کال کیا اور موقع پہ ایسے چو کو بھی کال کیا ہے ایسے چو اور دفتیشی آئے ہیں اور انہوں نے تقریبا سات لوگوں کو گرفتار کیا وہ بھی سیلیکٹ کر کے باقیوں کو سائٹ پہ کر کے جو ویپن والے تھے ان کو پیچھے بھیج دیا اور ان کو لے کر گئے ہیں اور لے جانے کے بعد کوئی پرچہ نہیں کٹا اور رات کو تقریبا جا کے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور میں تھانے میں بیٹھا رہا ہوں میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا بلکہ ایسے چو شبیر تنولی صاحب نے دس لاکھ کا مطالبہ بھی کیا کہ یہ آ رہ کر کروانی ہے تو پیسے دینے پڑیں گے جو کہ میں نے نہیں کیا میں نے کہا جی میں شریف شہری ہوں اور میں نے تو قانون کا دروازہ کٹ کٹ آیا ہے میں نے کوئی نجاز میں بھی بندل آ سکتا ہوں مگر میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جی زبردستی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے میں تو قانون کا احترام کروانا چاہتا ہوں مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی یہ پرچہ نہیں ہوا اور تقریباً تین ہفتے وہاں پہ ایس پی شہبہ تھی میڈم اکیلہ نکوی انہوں نے انکوائری کی اور انہوں نے بالکل فائنڈنگ میں سارا کچھ دیا اور اس کے بعد جا کے ایس پی صاحب نے پھر انکوائری کی امرقان صاحب انہوں نے بھی انکوائری رپورٹ کے ساتھ اتفاق کیا اور رات کو ویپن والے پھر تین گاڑی آئی ہیں اور ہم نے موقع پہ بلایا ایس پی شہبہ آکے بلکہ ہماری بیڈلنگ میں اوپر جہاں رہیش بھی ہے وہاں پہ تلاشی لے رہا ہے کہ ان کا کوئی بندہ تو نہیں ہوگا کہ تاکہ میں ان کو پکڑ کے لے جاؤں ہمارا اتفاق سے وہ بندہ تھا ہی نہیں تو وہ ویپن والے جو بندے کو لے کے گئے تھا نے انہوں اس کو بھی بعد میں چھوڑ دیا کوئی پرچہ نہیں کیا تو میں نے پھر موقع موج سے پرکاس دی اور اس کے نتیجے میں پولیس کا انٹرنل اکاؤنٹیبیلیٹی یونٹ ہے جنہوں نے انکوائری کی ان کی فائنڈنگز آئی ہیں اور ان کی فائنڈنگز میں سارا انہوں نے بتایا کہ جی یہ واقعی اس نے جو ایس اچو گلٹی پایا گیا اور اس کو سزا بھی میں نے سنا ہے وہ بھی میرے پاس کاپی نہیں ہے سنا ہے کہ دو سال اس کی سروس کم کر دی گئی ہے اور ان کو باپ بیٹے کو ریشت کیا پولیس نے تفتیشی لے کے گیا اور لے جانے کے بعد تھانے ایس اچو صاحب نے تفتیشی کو کار کچھ نہیں کرنا گرفتاری نہیں ڈالنی بلکہ پولیس تھانے سے لے جا کے ان کی بیل کو ریشت کروا کے ان کو چھوڑ دیا یہ ذرا ناظرین کو کچھ فوٹیجز ہیں ہمارے پاس جو قبضے کی اس وقت موقع واردات پر کیا گیا یہ کچھ فوٹیجز اس وقت ناظرین ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سرعام دن دیارے ایک پوز شیکٹر میں قبضہ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک رپورٹ بھی ہے ساتھ جو پولیس کا انٹرنل اکاؤنٹبیلٹی یونٹ ہے اس کی جانب سے یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلیر کیا گیا ہے کہ جو سٹیشن ہاؤس افیسر ایس ایچو شبیر تنولی اور جو دوسرے ان کے ساتھ تفتیشی افسر ہیں ان کی ملی بغت اس میں ثابت ہوئی ہے اور جو مسلح افراد موقع وارداز سے جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو جو ہے ان افسران کے جانب سے نہ صرف رہا کیا گیا بلکہ جو آتشی اصلہ جو پسٹل برامت کیا گیا تھا یہ دونوں چیزیں بھی رہا کر دی گئی ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انکوائری میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ جو مدعی مقدمہ ہے اس سے بھی بھاری رقم کا تقاضہ کیا گیا تاکہ مزید قانونی کاروائی کی جائے سکے میں آپ کو یہاں پر مزید بتاتا چلوں کہ اس رپورٹ میں یہ بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی جس وقت یہاں پر قبضہ ہوا اس وقت بھی ریسکیو ون فائیو پر اطلاع دی گئی اور جب رات گئے دوبارہ پھر قبضہ مافیہ کی جانب سے یہ واردات کی گئی تو اس وقت بھی ریسکیو ون فائیو کو اطلاع دیا گیا لیکن جب پولیس موقع پر پہنچی لوگوں کو گرفتار کرنے کی بجائے پولیس کی جانب سے ان کی پشت پناہی کی گئی اور جو مدعی مقدمہ ہے ان پر یہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ اس معاملے کو صلح صفائی سے جو ہے وہ حل کریں اس حوالے سے مبشد صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ عالی حکام کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں تو وہاں سے کوئی آپ کی دادرسی نہیں ہوئی اصل میں جو آئی جی صاحب تھے نا صاحب کا عامر زلفکار صاحب یہ شبیر تنالی لکال اس نے اپنے اس میں انکواری میں بھی بیان دیا کہ میں نے آلہ افسدان کے کہنے پر کیا کہ میں ان سے بھی ملا تھا ان کی طرف سے بھی مجھے یہی دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ صلح کر لیں میں نے کہا جی میں آپ میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آئی جی اسلام آباد کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا جی صلح کر لیں اور جو پھر میں نے انویسٹیگیشن جو تھی وہ چینج کروایی ہے سی آئی اے میں اور وہاں ملک نعیم صاحب جو اس پی تھے ان کی طرف سے دباؤ یہی تھا کہ جی صلح کر لیں آئی جی صاحب کا حکم ہے اچھا جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ بھی بارہ دفعہ اپروچ کے بعد مختلف افسران اور مختلف جگہ پر درخواستیں دینے کے بعد اس مقدمے میں بھی پولیس ذرائع کے مطابق ناکسترین دفعہ جو ہے وہ لگائی گئی ہیں جس سے قبضہ مافیا کو بینیفٹ ہوا ہے اور ان کی زمانتیں ہو چکی ہیں اور اب دیکھیں ستم زریفی کی بات جو یہ ہے کہ ایک قبضہ ثابت ہو گیا ہے مقدمہ درج ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود تاحال جو شہری ہیں ان کی دکان ان کا جو پراپرٹی ہے ان کے حوالے نہیں کی گئی اس وقت تک جتنی بھی کاروائی کی گئی ہے وہ تمام تر کاروائی پولیس کی فیور میں کی گئی ہے اور صرف پولیس کے جو عالی حکام ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ تمام تر واقعات جو ہیں کیے گئے ہیں ہماری وفاقی حکومت سے یہ درخواست ہے کہ اگر ریاست مدینہ کی وہ بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کے جو اقدامات ہیں جو وہ بھی اٹھائے جائیں تاکہ ایک عام شہری کو انصاف جو ہے وہ مل سکے اب تک کے لیے اتنا ہی خبری ٹی وی دیشتے جائیے گا شکریہ